اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ شوک یہ ولولا یہ جوش یہ کیسے آیا اس پاک مہر حمضان کے اندر تو آپ کو کس نے دیا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے واقعی بات ہے کہ روزے افتاری کرانے کا بہت بڑا سواب ہوتا ہے مہر حمضان میں کام کرنے کا بڑا سواب ہے انہوں نے ڈیزائن کے ساتھ یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں جناب میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کیسے ہی یہ انتظامات جناب کر رہے ہیں اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے تمام مکمل سمان کے سات ساتھ آیا ہے تو میرے ساتھ موجود ہے ایک بچہ آئیے ان سے جا کر پوچھتے ہیں جی ناظرین اکرام اب میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے تو انشاءاللہ اس سے تھوڑا سا تاثلات لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نہ کتنی محنت سے یہ سارے پلیٹیں صاف کر رہا تھا مکمل طور پر تیاری کر رہا تھا تو جناب آئیے اب اس سے تاثلات لیتے ہیں جی بٹا آپ کا نام کیا ہے ساول جی محمد ساول بھئی آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو پہلے ہی سے س ظاہرائے انتظام کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کا انتظام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہم جو رولہ کھولنے کے لیے آئیں گے اس کے لیے پہلے تیاری کر رہے ہیں اچھا تو کس مقصد کیلئے کر رہے ہیں ہمیں ثواب ہوگا ثواب کے لیے چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ثواب کیلئے سارے کام کر رہا ہے انتظام کر رہا ہے تو کون سا مہینہ چال رہا ہے بٹا مہا رمضان بالا ورح qualitative جی تو مہا رمضان میں کیا کام کیا جاتا ہے روزے والا جی روزے رکھے جاتے ہیں کیا آپ کو بھی روزہ ہے نہیں نہیں روزہ تو نہیں ہے لیکن سواب ایسے کام کر رہا ہے اور جو روزے داروں کے لیے افتاری کے لیے جو سمان وغیرہ مہیا کر رہا ہے اس کو صاف کر رہا ہے جی پہلے آپ نے سمان کو کیا کیا دھویا ہے کس طرح طرح کیسے دھویا جاتا آپ پہلے سوابن کے ساتھ دھویا ہے پھر کپرے تاکے کے ساتھ صاف کیا ہے تو پھر ہم نے جی بنایا جی تاکے کے ساتھ صاف بھی کیا ہے اور اس کو دھویا بھی ہے اور پھر بھی آپ مکمل تیاری کے ساتھ کر دے دکھائیں مجھے تو کون کچھ سمان آپ لے آئے ہو جی یہ کیا ہے جی یہ کیا ہے چھبیاں چھبیاں یعنی یہاں اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پر روٹی ڈالیں گے جی روٹی یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ دیکھ جی ہے یہاں پر کیا کریں گے سالن سالن اس میں سالن ڈالیں گے یعنی سارا سالن جو اس میں مکس کریں گے اور کیا کیا چیز ہیں جی جی جناب یہ کیا ہے گلاس اس کو کیا کریں گے ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے یعنی مٹھا پانی بنائیں گے اور اس کے علاوہ ہے جی یہ کیا ہے اس کے ساتھ بھاجی پائیں گے اس کے ساتھ پانی پائیں گے جی اس کے ساتھ بھاجی اور اس کے ساتھ پانی اور کیا جیز ہے جناب جی یہ کیا ہیں جی ہم بھاجی پہنگی اور ایک ہمارے ساتھ چھوٹا سا بچہ موجود ہے اس سے چلو تاثرات لیتے ہیں بیٹا اسلام علیکم آگے 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 یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ جیسے سامان کی تیاری کر رہے تھے تو یہ کون سا مہینہ ہے مہا رمضان یہ آپ سار سامان وغیرہ کیوں صاف کر رہے ہیں روزداروں کے لئے اگر آپ روزدار کھائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا سواب ملے گا یعنی چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ان کو بھی پتا ہے سواب کون دے گا آپ کو اللہ تعالی اللہ تعالی سواب دے گا واقعی بات ہے اور یہ مہینہ آپ کیسے انجوئے کر رہے ہو یہ مہینہ آپ کو کیسے لگتا ہے اور اس مہینے میں کس چیز کی زیادہ کسرت ہوتی ہے یہ مہینہ آپ کو کیسے لگتا ہے بیٹا اچھا اچھا لگتا ہے آپ بھی روزے رکھو گے جی کتنے روزے رکھو گے سارے سارے روزے آج بھی روزہ ہے دیکھو زی کون سا روزہ ہے کھانے پینے والا نہ کرو بولو نہ کھانے پینے والا جی نہیں کھانے پینے والا روزہ ہے لیکن اس نے کہا روزہ تو ہے لیکن کھانے پینے والا کھانے پینے والا روزہ نہیں ہوتا وہ تو سرکی زبان ہے چرکو روزہ کیا دن چرکو روزہ تو ہی چرد آمد ہیں ناظرین اکرام دونوں بچے بہت اچھی محنت کر رہے تھے اور افطاری کے لئے سامان پہلے بہت مویعہ کر رہے تھے ابھی اثر کا ٹائم اثر سے پہلے پہلے بچے سارا انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید عجر عطا فرمائے تو ناظرین اکرام اسی طرح کی ویڈیو میں ملتے رہیں گے دلچسپ ویڈیو کے شاہد اور اسلامی ویڈیو کے شاہد فیل اللہ میں دیجئے اجازت اللہ نگے باہ